اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کے ناتے شریعت مقدسہ نے سب سے زیادہ ذمہ داری اور حکوک کی پاسداری اور آداب بجا لانے کا منصب ایک مسلمان کے ماں باپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا پوجہ نہ کرنا کسی کو امداد کے لیے نہ پکارنا کسی کو حاجت رواہ و مشکل کو شاہ اور کارساز نہ سمجھنا کسی کو غیب دان اور حاضر ناظر نہ سمجھنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَخْسَانَ اور ماباپ کے ساتھ بہترین برطاو کرنا اُس تک نہ کریں مارنا تو چھوڑو دعائیں ان کے حق میں مانگیں تنبیہ نہ کریں جھڑکیں نہیں سب تنبیہات فرمائی لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک طرف شریعت ہے اور دوسری طرف ماباپ شریعت کے ساتھ ماباپ کا ٹکراؤ دو وجو سے آ سکتا ہے ایک سے اس لیے کہ ماباپ مسلمان نہ ہو جیسے نزول قرآن کے وقت ایسے افراد تھے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی لیکن ان کے ماباپ مسلمان نہیں تھے اور ایسا بھی تھا کہ ماباپ مسلمان تھے اور ان کی اولاد کافر تھی اور ایسا بھی تھا کہ ایک شخ خود مسلمان ہے اور اس کے بھائی بتیجے اور کمبہ وہ غیر مسلم ہیں ایک تو شریعت کے ساتھ کسی ایسے فرق کے ماباپ کا ٹکراؤ آ سکتا ہے جو غیر مسلم ہو دوسرے ایسے ماباپ کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن شرائع سے لا علم ہیں دین سے نواقف ہیں تو اَنَّا سُعَادَ عُلِّمَا جَهِلُوهُ جن چیزوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں پھر ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں یہاں ایک خاتون نے مجھے خط لکا کہ میرا ایک نوجوان بچہ ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور اب یہ بھی اس کی داڑی آنے لگی ہے اور اس کے بال چہرے پہ نکل آئے میں نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ اسے ہٹاؤ لیکن وہ نہیں ہٹاتا ہے آپ ذرا اسے تلقین کریں کہ وہ داڑی صاف کر لیا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ وہ مسلمان ہیں تو کہنے لگی کہاں بلکل میں نے کہا مسلمان سے تین باتیں پوچھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے جب وہ کوئی حکم نافذ کرے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ شرعان جائز ہو میں نے کہا اگر آپ ماں کے ناتے اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ آج بجائے کھا دے کہ انسانی غلازت آپ ایک چمچ کھا لیں اور آج چائے کے بجائے آپ پیشاک پی لیں تو یہ جائز ہوگا اس نے کہا کہ نہیں میں اتنی اندی نہیں ہوں ہمیں بہت لکھی پڑی ہوں اور بہت گریجویٹ ہوں میں نے کہا اگر وہ شراب پینے لگے تو پھر آپ مانتی ہے کہنے لگی کہ شراب تو بہت لوگ پیتے ہیں میں نے کہا شریعت مقدس میں اگر کسی نے پشاب یا پاہانہ کھا لیا تو اس کو ایک کول بھی نہیں مارا جائے گا صرف اس کو ڈانٹا جائے گا اور تنبی کی جائے گی لیکن ایک کترہ شراب کا اگر ہلک سے اتر گیا تو اس کو سوپ وڑے مارے جاتے ہیں میں نے کہا جس کو آپ غلی سمجھتی ہے اس کو شریعت احون کہتی ہے اور جسے آپ عام بات سمجھتی ہے شریعت اس کو بہت قبیح جرم بانتی ہے یہ شریعت سے نواقف کیوں ہے آپ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا داڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی رکھو واف اللہ چھوٹیاں اوٹیاں دنجیاں پنجیاں نہیں پوری داڑی چہرہ بھر کے ایک مٹھی سر ڈک کے آیا کرو یہ کہاں سے نکل آیا بغیر سر پہ ٹوپی رکھے تمہیں اتنا پتر نہیں کیا اللہ کا گھر ہے ننگے سر والے پیدا ہوئے جنرل صاحب کو ان کا کوئی خیال نہیں انتہا پسندوں کے پیچھے پڑ گئے ہو چار چھے منٹ کے گفتگو کے بعد اس امبہ نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت فائدہ پہنچا اور انشاءاللہ اب میں اپنے بیٹے کو کہوں گی کہ تو داڑی رکھ اور کہا کہ اس لیے لوگ جب یہاں آنے لگتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مولوی کے پاس جو بھی آتا جاتا ہے وہ بالکل مولوی ہونے لگتا ہے میں نے کہا مولوی ہونا تو بہت دور کا کام ہے اور بہت مشکل چیز ہے جو ہمارے پاس مدرسوں میں ہزاروں پڑھتے ہیں ان میں سینٹوں نکلاتے ہیں خدا تعالیٰ کسی کو حرام سے بچنے کی توفیق دے اور حلال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں تو یہ ہم سب کے لیے سرمائے عظیم ہیں کہ اس ناسوتی عالم اور عارضی اور فانی زندگی میں ایک مسلمان حلال کا پابند ہو جائے اور ناجائد سے بچ سکے یہی ہماری کوششیں ہیں قرآن کریم کے اندر صورت انکبوت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ساد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے بہت ناراض کی ظاہر کی اور کہا کہ لا آکلو ولا اشربو ولا استذلو حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر لے اور آپ کفر کر لے بیٹے کو کار حضرت ساد ابن ابی وقاص حضرت ساد میں آ کر جناب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت نازک مسئلہ ہے اللہ نے ماں باپ کے بڑے آداب بتائیں ہیں بہتر ہوگا کہ اللہ خود مداخلت کر کے کچھ ارشاد فرمایا اور حضرت چپ ہوگا ہے کچھ نہیں فرمایا کچھ دیر جب گزریت صورت انکبوت کی آیتیں نازلوی وَوَسْعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ ہم نے اس مسلمان کو اور انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاقید کیے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتْعَهُمَا اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے بے دینی کا کوئی کام کرا دے شرک کرا دے بدت کرا دے فسق کرا دے تو یہ بات ماں باپ کی نہ مارگا آج ساتھ تو آپ نے مبارک بات دی کہ مبارک ہو اور اللہ نے آپ کی تسلی بیجی تو قیامت تک کے لیے ایک لائح عمل نازل ہوا اب دیکھو ایک طرف شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے بعد جو اہم اور مہم مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے لیکن جب انہوں نے بھی اسلام کے خلاف بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ ایک عمر مستحب کے خلاف بھی اگر ماں باپ کا ہے نا مستحب کی مثال جیسے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا پانی دائیں ہاتھ سے پینا بیٹھ کر کھانا پینا اور تین سانسوں سے پینا ہر دفعہ برطن مو سے دور کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر کے پینا یہ مستحب بات ہے کرنا اس کا اچھا ہے ترغیب آئی ہے اب کسی شخص کو ماں یہ کہتی ہے نا خواندہ ماں دین سے نا بلد ماں کہ کوئی بات نہیں ہے دائیں اور بائیں برابر ہیں اور دونوں آپ کے ہاتھیں بعض لوگ بات کہتے ہوئے بھی شرماتے نہیں